بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیئے ساحل پر سکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلہ پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ آئے کشتی والوں اللہ کا حکم آنے والا ہے گوشیار رہنا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پا بند ہیں کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی اس کشتی پر سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبرست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی طے میں لے گئی تھوڑی ہی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہے ذرا محتاط ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہے جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا اور کشتی کو کنارے کی طرح فلاتے رہے یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی دوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہم تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے طرح محتاط ہو کر آؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو بہت وسیع ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور عمل و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے جب کشتی باہی فاسد کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے تین کشتیوں کے ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی آئے یہ کیسے بچ گئی ارشاد واری تعالی ہوا کہ اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توقع اور حروسہ بھی کیا تھا تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے دفعیل بچ گئی کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے کبھی ناؤمید نہیں کرتا ناظرین اکرام حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے سبحان اللہ